مسئلہ خدا ان کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلام کی ہوئی آج کا خوبصورت دے اور یہ ایام ہم روزوں کے حوالے سے یاد کر رہے ہیں اور جب جب روزوں کے ایام کو ہم یاد کرتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں اس پر غور و غوث کرتے ہیں ہم خدا انیس مسیح کی بیابانی آزمائش پر بھی غور کرتے ہیں کہ جب انہوں نے چالیس رات اور دن فاقع کیا اور اس کے بعد ان کی آزمائش شیطان کی طرف سے ہوتی ہے خدا کا پاک کلام بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم سب کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوبصورت آیت خدا ان کے پاک کلام میں دا فرس کرنٹھیوں چپٹر ٹین ورز تھرٹین کے اندر پہلا کرنٹھیوں اس کا دسوہ باب اس کی تیوہی آیت میں اگر ہم پڑھے تو علیہ کیا کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑھنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو یہ خوبصورت آیت پہلا کرتیوں اس کا دسوہ باب اور اس کی تیروہی آیت نہ صرف ہمیں بتاتی بلکہ ہماری حوصلہ افضائی کا باعث بھی بنتی ہے ایز ایومن بین بہت دفعہ ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے حالات میں اپنے سرکمسٹانسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں کبھی غم آتا ہے لیکن اس کے دھوڑے عرصے بعد خوشی بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے کبھی بیماری ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ صحت اور تندرستی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے تبھی سکون ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بے چینی بھی بے سکونی بھی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ چیزیں نہ صرف انفراندی زندگی میں بلکہ ہماری خاندانی زندگی میں ہماری جو ایک سوشل لائف ہے ہماری سوسائٹی کی زندگی میں بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کبھی امن ہم اردگر دیکھتے ہیں لیکن ایک دم سے بدمنی ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چاہے وہ دکھ ہے بیماری ہے خوشی ہے غم ہے امن ہے بدمنی ہے یہ سلسلہ ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے عمر کے جس حصے میں بھی ہم چلے جائیں اور بعض دفعہ یہ سلسلہ شاید بیماری کے حوالے سے شاید بدمنی کے حوالے سے شاید خوشیوں کے حوالے سے شاید سکول کے یا بیچینی کے حوالے سے یہ نبا ہو جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر ہو لیکن حالات circumstances situations جیسی بھی ہوں بہت دفعہ ہم individually یا شاید خاندانی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی temptations ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی عرض مائشیں ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں ہر کوئی فیل کرتا ہے کہ یہ temptations یا عرض مائشیں جو ہیں شاید ہمارے لیے ہو اس طرح کی جملے ہم استعمال کرتے ہیں کہ مجھے عزمائشہ ہی نہیں مکنی آسانی زندگی کیونکہ اس قسم کے جملے ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں سنتے نہیں بلکہ ہم خود ان ایسے جملوں کو ان الفاظ کو اپنی زندگی سے ادا کرتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ ہم اپنے اردگرد اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسیبت ختم نہیں ہوتی دوسری بھی آ جاتی ہے یہ بھی the part of life اور یہ جملے بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور بہت دفعہ جب عزمائشتار عزمائش ہمارے اوپر آتی ہیں مسیبتیں temptations ہمارے اوپر آتی ہیں تو بہت دفعہ ہم سبر کا دامن کھو دیتے ہیں ہمارا پرداشت کا ماندہ جو کہتے ہیں کہ وہ شاید بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اس قسم کے circumstances میں ہم لہتے ہیں لیکن سوال یہ نہیں جو بات میں آپ کے ساتھ آج خداوں کے پاک کلامے سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا سوال یہ نہیں کہ عزمائش کیسے عوالی زندگی میں آتی ہے سمجھاتے ہیں نہیں تو اب غور کریں کلام کے عصے پر تو ضرور آپ آج ایک دفعہ پھر خداوں کے پاک کلام کے پڑھے سننے اور سمجھنے سے برکت پائیں گے سوال یہ بھی نہیں کہ کیوں عزمائش ہماری زندگیوں میں آتی ہیں یا عزمائشیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں یا اپنی آنے والی عزمائشوں میں یا آئی ہوئی عزمائشوں میں ہم کیسے عزمائش آتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ عزمائشیں کیوں ہماری زندگی میں آتی ہیں لیکن میں کھروں گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوال نہیں سوچنا آج جب ہم خداوں کے پاک کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں سوال نہیں سوچنا میں نے پہلے کہہ دیا کہ عزمائش کیسے آتی ہے کیوں آتی ہے ہم ان سوالوں پر نہیں چاہے گے نہ ان کو تیچ کریں گے ہم آج اس بات پر غور کر رہے کہ یاد رکھیں گے کہ عزمائشیں اس لیے ہماری زندگی میں آتی ہے کہ ہم اپنی پیدا کردہ خواہشوں میں ہم اپنی پیدا کردہ جو ان میں جاتے اور پھنستے ہیں ہم اپنی پیدا کردہ خواہشوں میں جب پھنستے ہیں تو یہ عزمائشیں ہماری زندگی کا کیسے ہی ثبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے خدا کی مرضی سے نہیں کرتے خدا کا جو رول ہماری زندگی کے اندر ہے ہم اس رول کی قدر نہیں کرتے خدا ان سے مشورہ نہیں کرتے اور خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں بدی سے بچنا ہے بدی سے کنارہ کرنا ہے اور اس کی سادہ اور خوبصورت مثال ایک ہی آیت اور بہت سارے کلام کی آیت ہے لیکن میں مینشن کروں گا آپ کے ساتھ سام سکسٹی سکس ورس ایٹین کو کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا مند میری نہ سنتا ضبور چیاسر اس کی اٹھاروی آیت میں عزمائشیں اس لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ ہم بدی سے کنارہ نہیں کرتے اگر ہم عزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر میرے عزمائشوں بچنے کے لیے ہمیں بدی سے کنارہ کرنا ہے اور یہی آیت سام سکسٹی سکس کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا مند میری نہ سنتا عزمائشوں سے بچنے کے لیے میرے عزمائشوں ہمیں اپنی سوچوں کو اپنی زندگیوں کو اپنے آپ کو اپنی انفرادی زندگی کو اپنے کاندانوں کو اپنی کلیسیاں کو کلام کی طرف لے کر جانا اور کلام خدا کا پاک کلام بائبل مکندس اور اس کے لیے سام ہنڈرڈ اینڈ نائنٹین اگر اس کی ہم ورس الیون میں جائیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں جب خدا کا پاک کلام ہماری زندگی کا حصہ ہوگا وہ کلام ہمارے دل میں ہوگا تو ہم اس کے خلاف گناہ نہیں کریں گے اور آزمائش ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوگی لیکن سوال جو آج میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں کو روک سکتے ہیں یا کس طرح ہم اپنے اوپر آنے والی جو temptations ہمارے اوپر آتی ہیں وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں کسی بھی shape میں کسی بھی way میں وہ آزمائشیں temptations جب ہمارے اوپر آتی ہیں ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آزمائش اچھی بھی اور بری آزمائش دونوں قسم کی آزمائشیں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کلام کے حصے میں جمپ لے میں بتانا خدا کا خادم ہونے کے ناتے یہاں سے میں بتانا ضروری آپ کو سمجھتا ہوں کہ آزمائشوں کا جب ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں ان کا آنا گناہ نہیں ہے یہ بات کلام میں لکھا آزمائشیں جو ہماری وہ کسی بھی کسی بھی اچھی یا بری ان کا آنا ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہوتا ہے ہم سے جب ہم اپنے آپ کو اس آزمائش کے تابع کر دیتے ہیں اس آزمائش کی فرمبرداری شروع کر دیتے ہیں تب ہم گناہ گار بنتے ہیں آزمائشوں کا اٹیپٹیشنز کا ہماری زندگی میں آنا گناہ نہیں ہے اور یہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آزمائش ایک عالمگیر تجربہ ہے نسل انسانی کا کوئی بھی فرد اس سے بری نہیں ہے جو کوئی اس دنیا میں آیا ہے ہر انسان اس پر آزمائش آتی ہے یہ ایک عالمگیر تجربہ ہے لگر آپ لوگوں سے اپنے گھر میں اپنے اردگر دوستوں سے اپنے ورڈ پلیسز میں پوچھیں ہر کسی کا جواب ہاں پہ ہوگا کہ جی ہاں میرے اوپر ٹیمپٹیشنز آتی ہے ٹیمپٹیشن آتی ہے اور کلام بھی اس بات کو صاف دور پر میں کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے یہ ٹیمپٹیشن کی جو خداوں کے کلام اس کی لکھا گیا اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جہاں ہم ممنٹ سن دے ہیں کہ ہم اپنے سر سے پرندوں کو اڑنے سے روک نہیں سکتے اگر ہم باہر جاتے ہیں گھر سے باہر نکل دیں کئی بھی جاتے ہیں ہمارے سر پر پرندے اڑ رہے ہیں ہم انہیں روک نہیں سکتے لیکن اگر وہی پرندے ہمارے سر پر گھونسلہ نیست اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں روک سکتے ہیں یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے یہ کہاوت سادہ سی کہاوت ہے کہ ہم اپنے سر سے پرندوں کو اڑنے سے نہیں روز سکتے لیکن ہم انہیں اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں سادہ کہاوت رکھتی ہے لیکن بہت معنی خیز دو چیزیں یہ خوبصورت کہاوت یہ خوبصورت سینگ جو ہے ہمیں بڑی خوبصورت چیز سکھاتی ہے کہ آزمائی سپر آتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کا کوئی فرد بنیلو انسان کا نسل انسانی کا کوئی بھی فرد اس سے بنی نہیں ہے کہ آزمائی سپر آتی ہے اور یہی چیز یہ کہاوت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آزمائی سپر آتی ہے لیکن مقابلہ کیا جا سکتا ہے خالی یہ نہیں کہ بھجی آزمائی شاہی پھاس گئے ہم جملہ استعمال کہہ کہ جان چھلا لیتے ہیں بھجی آزمائی شاہی نکلے ہی نہیں گیا نہیں خدا کا پاک کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائی سپر آتی ہے لیکن اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے آزمائی بزاتے خود گناہ نہیں ہے میں یہ بھی چیز آپ کو بتاتا چلو کہ آزمائی سپرٹیشن جو ہے یہ بزاتے خود گناہ نہیں ہے نہ ہم پر ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ہم کہیں بھی ہیں گھر میں ہیں باہر ہیں جوب ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں اگر آزمائی شاہی پر آتی ہے تو اس میں اگر ہماری اپنی پیدا کردہ نہیں آزمائی شاہتی ہے لیکن اس کو مطلب یہ نہ ہم پر ذمہ داری آتی ہے نہ آزمائی جانا گناہ ہے اب یہ بھی باتیں غور سے سنیں یہ کلامے سے میں اسی چیز کو آپ کے ساتھ کھولنے جا رہا ہوں کہ آزمائی جانا بھی گناہ نہیں اگر کوئی آپ کی شیطان یا کوئی بھی رشتے دار عزیز دوست آزمائیش کرتا ہے آزمائی جانا گناہ نہیں ہے لیکن اس آزمائیش کے آگے جھک جانا گناہ ہے جب ہم اس آزمائیش کو سجدہ کر دیتے ہیں جب ہم اس آزمائیش کو کہ آگے جھک جاتے ہیں یا اس آزمائیش کو اپنی زندگی میں جگہ دینا گناہ ہے یہ چیز یاد رکھیں آزمائیش کا آنا گناہ نہیں نہ ہم پہ ذمہ داری ہے لیکن اس کے آگے جھکنا یا اس آزمائیش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا گناہ ہے اور اس کی قاوت بڑی خوبصورت ہے کہ اکاوت ہے کہ ایک بدو اپنے اونٹ کے ساتھ ریگستان میں جا رہا تھا سردیوں کے دن تھے رات کا ٹائم تھا جب زیادہ اندھیرہ ہوا تو اس بدو نے ایک جگہ پڑاؤ کیا چھوٹا ٹینٹ تھا اس کے پاس اس نے ٹینٹ کو لگایا کہ سردی سے بچنے کے لیے میں اس ٹینٹ میں چلا جاؤں گا اور اونٹ چھوٹا ٹینٹ تھا اس کا کیمپ تھا اس کا بدو کے پاس تو بدو نے کہا کہ یہ کیا کر رہے اونٹ نے کہا مجھے سردی لگی نہیں پھر تھوڑا سا سار اندر آنے رکھنے دو مجھے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا سے رکھ گیا تھوڑی دیر بعد اونٹ نے اپنا ایک پاؤں اندر کیا تو وہ بدو کہتا کہ یہ کیا کر اس نے کہ میرے پاؤں کو سردی لگی تھوڑا سا مجھے اور ٹینٹ میں آنے دو اسی طرح اس نے دوسرا پاؤں کیا ایستہ کیا ہوا کہ وہ بدو ٹینٹ سے باہر اور اونٹ وہ کیمپل اس ٹینٹ کے اندر اسی طرح آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے شاید ایک چھوٹا سا ٹیسٹ چھوٹا سا ایک لالج چھوٹا سا ایک اشارہ اور اس کے بعد وہ آزمائش ہماری زندگی پر قابض ہو جاتی ہے یہ بڑی ساندھا سی مثال ہے لیکن بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے کہ آزمائش کو آزمائش اس لیے ہماری زندگی پر قابض ہو جاتی ہے جب انہیں ہم موقع دیتے ہیں خداون کی اسم مسی اپنی ساری زمینی زندگی میں آزمائیا جاتا رہا خداون کی اسم مسی کی ذات کو آزمائیا گیا لیکن خوبصورت بات جو ہم خداون کے پاک کلام میں اپنے خداون کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ آزمائش ہوئی ہمارے خداون کو آزمائیا گیا لیکن وہ بے گناہ رہا آزمائش پر ہمارے خداون نے فتح پائی اور اس بات کا خوبصورت ثبوت ہم اپیسر ٹو ہیبروی چیپٹر فور ورس ففتی میں عبرانیو چار باب اور اس کی پندروی آیت میں اس کا خوبصورت ثبوت ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں عبرانیو چار باب اور اس کی پندروی آیت کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا توبی بے گنا رہا توبی بے گنا رہا حالانکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا اور اگر ہم دی گاؤسپل آمیتیو چیپٹر سکسٹین ورس ٹوانٹی تھری کے اندر جائیں ماتھیو سولہ باہ پر اس کی تئیسویں آیت میں جائے بلکہ اگر ہم اکیسویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو خدا میں اکیس بائیسو اور تئیس تین آیتیں پڑھوں گا آپ کے لئے دی میتیو چیپٹر سکسٹین ورس ٹوانٹی وانٹی ٹوانٹی تھری پترس نے خدا یسو مسی کے اپنے شاگر پترس نے خدا یسو مسی کی آزمائش کی اس وقت سے یسو اپنے شاگر دوں پر ظاہر کرنے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا اب لفظ ازمائش پہ ہی نہ رہے یہ بہت سارے ویز ہیں جو ازمائش ہمارے اوپر آنے کے لئے ویز شیطان جو استعمال کرتا ہے ملامت کرنے لگا کہ اے خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگیز نہیں آنے کا اس نے پھر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیار کرتا ہے پیٹر جیسوس کو آوائیڈ دا کروس کہ خدا یہ نہ ہو حالانکہ خدا کا بنین و انسان کے لئے ازل سے یہ منصوبہ تھا مذہبی رحم نباؤ نے ریلیجیس لیڈرز نے خدا کی آزمائش کی ہم نئے حیدرامہ میں اس بات کو پڑھتے ہیں خدا کی سمسی پر آنے والی آزمائش وں خدا کی سمسی پر جو آزمائش آئیں اس کے شاگر بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گاؤسپل آف لوک چیپٹر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ میں اگر ہم جاتے ہے گاؤسپل لوک چیپٹر لوک آئیس بات اس کی اٹھائیس ویان خدا کی سمسی کے اپنے الفاظ شگندوں کے مارے میں مگر تم وہ ہو جو میری آزمائش میں برابر میرے ساتھ رہے لوک آئیس بات اس کی ہماری آج کی خوبصورت تلاوت نئے اہد نامہ کا مشہور حوالہ روزو کے ایام میں زیادہ پڑھا جانے والا حوالہ جب اس حوالے کو مختلف سرمنج میں روزو کے ایام میں کوٹ کیا جاتا ہے خدا ان کے خادمین اس حوالے کو ہمارے لئے کھوڑ دے ہیں جب خدا کی اس مسی نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا دیکھیں جب اگر متی چار باپ سے پہلے تیسرے باپ کی اگر ہم سونوی آئیس دیکھیں دیکھیں دوالکھائیں اور یسو ببتسمہ لے کر فیل فور پانی کے پاس اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانت اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور امی جیٹ اس سین کے بعد اس واقعے کے بعد روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلی سے آسمائی آجائے اس واقعے کے بعد جب روح یسو کو جنگل میں لے گیا چالیس دن اور چالیس رات فاقع کرنے کے بعد آخر کار اسے بھوک لگی اس خوبصورت تلاوت میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے خدا ہوں اس مسی کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور یہ وہ طریقے اس جو شیطان آزمات ہے شیطان اور اس کے حوالی اس کے چلے آج بھی بنین و انسان پر یہی طریقے آج بھی شیطان اور اس کے حوالی اس کے چلے بنین و انسان پر استعمال کرتے اور حملہ آور ہوتے ہیں یہ بات میں آج خدا کے پاک کلام حکمت میرے عزیزو یاد رکھے شیطان آتا ہے خدا کی سبسی کے پاس وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے مارا خدا چیز جو غور طلب ہے جب آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بجے جن کے پاس بائیبل مقدس ہے اگر آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بانجے خدا وں کے اس مسیح جانتے ہیں یہ والا صافتون پر ہماری رام نمائی کرتا ہے کہ جانتے تھے کہ موجزات دکھانے کی طاقت کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں گے تو خلط ہوگا خدا وں کے اس جانتے تھے کہ جو قدرت جو طاقت میرے خدا نے مجھے دی ہے اگر میں اس کو اپنی ضرورت کے استعمال کروں گا تو غلط ہوگا لہٰذا انہوں نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کیا اب شیطان ورگلانے سے پاس نہیں آیا میں دوسرا نفس جو میں نے پہلے کہا کہ میں اسمائیس کے ساتھ یہ نفس استعمال کر رہا وہ پاس لی آیا کہ ایک دفعہ جواب دے دیا گیا اب پھر آکے کہتا ہے دوسری اسمائیس کی تک جب ہم جاتے ہیں کہ تب پبلیس اسے مکندش شہر میں لے گیا اور حیکل کے کونگرے پر کھڑا کر کے اسے ہاتھوں پر اٹھا لے گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے دھیس لگے مسیح خداون نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ شیخی نہیں مارنا چاہتے تھے میں صرف ایک تمید آپ کے ساتھ دے رہا ہوں کہ خداون اس مسیح شیخی نہیں مارنا چاہتے تھے کہ میرے بارے میں تو یہ یہ لکھا ہے میں جو بھی کروں گا سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے ایسا نہیں کیا اب پھر ورگلاتا ہے شیطان خداون کے سبسیح کو تیسری آزمائش کرتا ہے پھر اپنیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان شوقت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا مسیح خداون یہاں پر بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے بلکہ اپنے خدا کے وفادار رہے چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر دیں ہم سے تو ایک روزے کے باری چیزنا شروع ہو جاتا ہے روزہ رکھاؤں پورے کھڑوں کے لائے اندر اٹھیو بھوک لگی چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کار اسے بھوک لگی شیطان آ جاتا ہے تاکہ خداون یسو مسیح کی توجہ اس مشق سے ہٹا سکے جو وہ بنی نو انسان کے لیے آسمان سے لے کر آیا تدوس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ وہ مشق جو وہ آسمان سے میرے اور آپ کے لیے بنی نو انسان کے لیے لے کر رہے ہیں آج ابلیس کا ہم پر یہی حملہ ہے کہ ہماری توجہ خداون سے ہدا کر دوسری طرف لگا سکے ورد پہلی آسمائش کی طرف جاتے ہیں شیطان جب خدا مسیح کے پاس آتا ہے فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اسی ہے لفظ کہ تیری طاقت ہے تیرے میں سب کچھ ہے تو کر سکتے یعنی کہ کسی کو جیسے پمپ کرنا یا اٹھانا کسی کو فرما تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں یہی باز کشت یہی ایک آواز ہم باغ ادب میں بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں جب اس نے شیطان نے وہاں پر یہ الفاظ استعمال کی اور اس کے بعد ہوا نے ایک چیز محسوس کی یہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے اس نے اس بات پر اپنے آپ کو لگا دیا جو شیطان نے وہاں پر استعمال کی شیطان کے کہنے پر یہ بڑی غور طلب بات ہے میں جو کہنے چاہ رہا ہوں مہ باپ کے سکھنے والی بات ہے کہ ہم اس بات کو کس طرح اپنی زندگیوں میں لے رہے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر اللہی قدرت کو جو طاقت خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے خود شیطان کے کہنے پر الہی قدرت کو طبعی بھوک مٹھانے کے لیے استعمال کرنا نہ فرمانی ہے اور اس کے لیے میں ایک خوبصور تائید ضرور آپ کو دینا چاہتا ہوں جوہنا کا پہلا رسول کا پہلا آم خط اس کا دوسرا بات اور اس کی سول وی آئیت جوہنا اپیسل آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے تین خوبصورت چیزیں اس وے میں کہ ہمیں ان سے الیٹ رہنے یہ تین چیزیں یوہنا سور ہمیں دیتا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی اس تیمپوٹیشن کے اندر جو پہلی آزمائش ہم اپنے خداوند کی دیکھتے ہیں شیطان کی طرف سے جب ہوتی ہے ہمیں جسم کی خواہش نظر آتی ہے اور یہی آزمائش ہے جب ہم اپنی طبعی خواہشات کے پیچھے بات دے ہیں اپنی جو فیزیک انڈ ڈیزائرز ہیں ہماری جو نیچر انڈ ڈیزائرز ہیں جو شیطان کا سب سے بڑا حملہ بڑی نوع انسان پر آتے ہیں کہ ہماری توجہ ہماری فیزیک انڈ ڈیزائرز کی طرف لگاتا ہے ہماری جو نیچر انڈ ڈیزائرز ہیں طبعی خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے لیکن خوبصورت چیز بات بیہتیو چپٹر فور کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا انڈ ڈیزائرز نے شیطان کی اس ارزمائش کا شیطان کے اس ورگ لانے کو اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ خدا کے پاک کلام سے کیا اور جواب کیا خدا انڈ ڈیزائرز نے کیا کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بار جو خدا کے مو سے نکل دی ہے کلام کے حوالے سے خدا اس کو جواب دیا اگر تو ہم اس رائیل کو دیکھیں جب وہ مصر سے نکلے تو جب بھوک کا وقت آیا تو چلانا شروع کر دیا کہ تو ہمیں یہاں پر بھوکا مرنے کے لیے لے کر آیا ہے خدا کے کاموں کو بھول گئے کہ خدا نے ان کی سے نہ نکلا اسی طرح بہت دفعہ اماندار ہونے کے ناتے بھی ہم گناہ کی دنیا سے تو نکل آتے ہیں لیکن گناہ ہم اپنی زندگیوں سے نہیں نکالتے اپنی سوچوں میں اپنے مختلف ایٹیٹیوٹ سے ہم اس گناہ کو یاد کر لے ہیں اسی طرح قوم اسرائل کی جو مثال میں نے دی کہ انہوں نے خدا کے نجات بخش کاموں کو یاد نہ رکھا اپنی ذاتی خوشیوں میں لگ گئے آج ہمارے ساتھ بھی یہی اپیٹیشن ہیں کہ خدا کے نجات بخش کاموں کو یاد نہیں رکھتے جو اس کے وعدے جو اس نے جو کچھ ہمارے لئے کیا ہمیں لگے رہے اور یہی آزمائش ہے جو میتیو چپٹر فور کے اندر ہم سیکھتے ہیں پھر بہت دفعہ اپنی ذاتی تباہی کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں جب شیطان خدا یسی مسیح کی پہلی آزمائش پر کاموں نہیں سکا تو پھر دوسری آزمائش کرتا جو شیطان اس کے حوالی اس کے چیلے آج بھی ہمیں بھی اسی طرح ورگلاتے اسی طرح ہماری ٹیمپٹیشن ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ اپنے تائن نیچے گرہ دے ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا اور کہا کہ اپنے تائن نیچے گرہ دے اوہ کیا بات ہے خدا کا بیٹا ہونے کا بڑا شاندار مظاہر ہوگا شیطان کلام کا حوالہ بھی دیتا ہے میں سوال پڑھنا چاہوں گا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائن نیچے گرہ دے کیونکہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لگے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے دھیس لگے اور یسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا مند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر آج شیطان ہمیں بھی اسی قسم کے مشورے دے گا اور کچھ نہیں ہوگا دیکھی جائیں گی کچھ نہیں ہوگا چرچویں چلے جائیں گے بعد بھی دیکھیں گے دعا کریں گے اور اس قسم کی باتیں ہوں گئی کہ دعا کریں گے خدا ماف کرنا رہا کونی خدا کو مافی مانگ لگا گی اس قسم کے جملے شیطان ہماری زنگی میں ہمارے مختلف دوستوں کے ناتے شاید خاندار کے لوگوں کے ناتے ہمارے ورد کولیس کے ناتے ہمارے سامنے اس قسم کے چملے ہوگے کہ کچھ نہیں ہوتا اور یہی موقع ہوتا ہے جب ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے بس دیکھی جائے گی یہ جو بات یہ ذاتی تباہی کر دیں اور یہ ہونہ رسول یہ خوبصورت جو حوالہ میں نے آپ کے لئے وہ آیت پڑھی آپ کے لئے وہ اسے زندگی کی شیخی کہتے ہیں اور اگر میں آپ کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھوں دہ پیدایش کی کتاب اس کا تیسرا بات بک آف دہ فرس بک آف دہ بک آف جینسیز چیکٹو تھری ورڈ سکس کے اندر جائیں عورت نے جو دیکھا کہ وہ درد کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اکر بکشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا یہاں بھی خدا یسم سی شیطان کو کلام سے جواب دیتی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی پڑھیں شیطان کو جواب دیا گیا میتھیو چپٹر فور کے اندر شیطان کو خدا یسم سی نے جواب دیا کہ تو خدامت اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر شیطان کا حملہ خدا یسم سی پر جب اس ہم کلام کے بنافی کلام کے اگیسٹ جب ہم جاتے ہیں تو میرے زیزوں یاد رکھیں ہم خود سے اپنے خدا کی اس کے کلام کی آزمائش شروع کر دیتی ہے ایک ذاتی فقر ایک پراؤنس ہم اپنے اندر لیتے ہیں کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو یہ ساری چیزیں بھی میں تجھے دے دوں گا اب تیسرا ورگلانہ شروع ہو جاتا ہے شیطان کا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ سب چیزیں تجھے دے دوں گا صرف ایک سجدہ اور اسے آنکھوں کی خواہش کہا گیا زندگی کی شیخی آنکھوں کی خواہش یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے جب ہم مٹیریل ایزم کے پیچھے اپنے آپ کو لے جاتی ہیں دنیاوی خواہشیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں ہمیں شیطان کی ان راہوں سے خبردار رہنا ہے پچھلے دنیاوی ایک بڑی خوبصورت بات پڑھ رہا تھا کئی دنیاوی جب ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کی خواہش کی بات کرتے ہیں باگ ادم میں اگر ایک خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے یہ بات سیکھنے کے لیے کہ عورت نے سامپ سے کہا کہ بات کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں جنسسٹری کی اندر پر جو درخت خدا بات کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤگے میں پورا والا پڑھوں گا تب سامپ نے عورت سے کہا کہ اگر کہ تم ہرگز نہ مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم خدا کی مانت نیک و بلک کے جاننے والے بن جاؤگے لیکن سکس ورس کو میں پھر آپ کے لیے کوٹ کروں گا عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اب یہ تیمپوٹیشن جو ہے جب ہم مٹیریلزم کی بات کرتے ہیں کہ جو دنیاوی خوبصورتی دنیاوی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہے اس میں نقصان کس طور سے ہم اپنا کرتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے آ کر ہوا کے پاس آ کر اس کے مائنسیٹ کو چینج کرتا ہے اس کی برین واشنگ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو میں ورگلا کر اس کو موٹیویٹ کروں اپنی طرح باقی میں اس کا کام اس نے خود سے کر لینا ہے شیطان نے اس کی برین واشنگ کی اس کو موٹیویٹ کیا لیکن ہوا کیا پھل کس نے دیکھا سب سے پہلے شیطان نے تو متوجہ کیا ہوا جب کھڑی ہے میں بلیم نہیں کہا رہا کہ عورت ذات میں یا کوئی ایسی بات نہیں لیکن کلام کی جسے کو کوٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے پھل کس نے دیکھا اس نے آنکھوں سے دیکھا بات کی شیطان کے ساتھ لیکن پھل پہ نظر پڑی آنکھوں کی لیکن پھل تک چل کے کون گیا پاؤں گئے پاؤں نے پھل نہیں توڑا پھل کس نے توڑا ہاتھوں نے ہاتھوں نے توڑ کے کیا کیا رکھتو نہیں لیا ہاتھ میں مو تک لے گیا کاتا کس نے دانتوں نے مزا کس نے لیا زبان میں گیا کہا پیٹ میں سزا کس کو ملی پوری ہوا کو اس کے بعد آدم کو بھی یہی چیز میرے زیزوں ہماری زمگی میں جیسے میں نے اونٹ کی حوالہ دیا کہ تیمپٹیشن جب ہماری زمگی میں آتی آزمائی جب آتی ہے تو تھوڑی سی جگہ لیکن آہستہ آہستہ ہم اپنا پورا شریر اس آزمائش کا حصہ بنا لیتے ہیں اور یاد رکھیں ایک دفعہ کا گناہ گناہ کی طرف جانے والا پہلا قدم میں بیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ گناہ اگر آپ ایک پینسل چوری کر لیتے ہیں یا ایک کار چوری کرتے ہیں پینسل چوری کی ہے تو یہ چھوٹا گناہ ہے کار چوری کی ہے تو آپ بڑا گناہ ہے نہیں گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے سوچ کا گناہ بھی ہماری زمگی میں لکھا جاتا ہے لیکن میرے چیزوں یاد رکھیں گناہ گناہ ہے جب ہم ایک دفعہ گناہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں گناہ کی طرف جانے والا پہلا قدم اور اس کے بعد چل سو چل پھر واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس تیمپٹیشن میں بھی خدا و یسو مسیح نے شیطان پر جو فتح حاصل کی وہ کلام کے وسیلے انہوں نے فتح حاصل خدا و یسو مسیح نے فتح حاصل کی اور اگر شیطان کے انفاظ پہلے پڑھتے ہیں نومی آئیس سے اور اس نے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ خدا و اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر ذاتی فقر کو استعمال انہوں نے نہیں کیا خدا و یسو مسیح نے اپنی ہر عرض مائش پر یا ان تینوں ٹیمپٹیشن پر جواب کیا دیا اگر آپ غور کریں اس سوالے پر لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے کہاں لکھا ہے خدا و ان کے پاک کلام کے حوالہ جات کو انہوں نے کوڑ کیا خدا و یسو مسیح نے خدا کے پاک کلام کے وسیلے شیطان کے ساتھ اپنی طاقت کا مساہلہ کیا اس کے ساتھ لڑائی کی اس پر کنٹرول کرنا سیکھا صرف خدا کے پاک کلام کے وسیلے اس لیے کہ ان کا ایمان اپنے خدا پر تھا اور بروسہ کلام پر تھا آج یہی چیز یہ حوالہ یہ روزوں کے آیام یہی چیز ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ کھالی روزہ نہیں رکھنا کہ ہم خدا کی شروع دی حاصل کریں ہم سواب کا کام کریں ہمیں اس کلام کے وسیلے شیطان کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر فتح پانا ہے اور اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اس کلام کو خدا کے اس پاک کلام کو اس کتاب مقدس کو اپنی زندگی کا اولین ہتھیار نہیں بناتے تو میرے زیزو روحانی جنگ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ اپنی سپرچول وار کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے زیزو اس کلام کو ہمیں اپنا پہلا ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے آج یاد رکھنے شیطان اور اس کے حوالیوں نے ایماندار کے ہر راستے پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ خدا کے بندے اور بندیاں اس کے بچے اور بچیاں کس راہ پر جاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اس کی نظر سب پر ہے وہ سب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتا ہے شیطان کہ ہمیں عزمائس کرے ہمیں ورگ لائے ہمیں خدا کی حضوری سے خدا سے دور لے جانے کی وہ ہر ٹیم کوشش کرتا ہے لیکن میرے زیزو زمور نویس بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا ہے سام ہنڈر نائنٹین کے اندر اور اس کی ایک سو پانچ ورس کے اندر کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے زمور ایک سو نیس سے ایک سو پانچ آیت میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ کہ جہاں بھی وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں تیرا کلام میری رہنمائی کہتا ہے میرے قدم چراغ اور میری راہ اور میں آئی کر چراغ میرے چیزیں یاد رکھیں اس کے لیے روزانہ اور بقاعدہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم غور کے ساتھ خدا وط سے حکمت مانگے اس کلام کو سمجھنے کے لیے اگر اس کلام کو اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں تیرا کلام میرے کندو کے چلاغ میری روشن اس آیت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اٹھنے کی ضرورت ہے اچھی بات ہے جو لوگ اٹھ کر دعا کرتے ہیں لیکن کیا خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی خوبصورت مثال نے ہم اس کھائی جو اٹھتے ہی دعا کے لیے تھے صبح کے صور اٹھ کر دعا نہیں کرتے تھے جنہوں نے اپنے ٹائم رکھے ہوتے تھے آج میرے عزیزو ضرورت ہے ماں باپ کے بھی ہر ماں باپ یہ خواہش کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو میری اولاد اچھے چال چلن کا مظاہرہ کرے اپنی گزارنے کی ضرورت ہے مین آف پریئر وومن آف پریئر کہ اگر میں اس جملے کو اور کہ ہمیں کپل آف پریئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم خاندانی طور پر مل کر دعا کریں خاندانی طور پر بیٹھیں انڈویجولی پریئر بھی اپنی چاری رکھیں انفرادی زندگی میں بھی لیکن خاندانی زندگی بھی رکھیں اور چیز یاد رکھیں اپرانیوں کا خات اس کا دوسرا با پر اگر اس کی اٹھار بھی آگ جائیں اپیسل تو ہیبریو چیپٹر ٹو ورز ایٹین کی اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی کی جاتی ہے ہیبریو مسیح کے بارے میں یہ آیت مینچن کرتی ہے کیونکہ جس صورت میں اس نے خودی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آزمائش سب پر آتی ہے مقابلہ کیا جا سکتے ہیں ہمارے خداون نے خدا کے پاک کلام کے وسیلے مقابلہ کیا آج ہم بھی اپنے اوپر آنے والی آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن طریقہ خدا کا پاک کلام جب یہ پاک کلام ہماری زندگی کا حصہ ہوگا ہمیں آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے خداون یسو کے نمونہ کی پیروی کرنی ہوگی ایک مارڈل رول جو ہمارے خدا یسو وسی نے دیا ہمیں اس مارڈل رول کے وسیلے کیا طریقہ جو خدا یسو وسی نے استعمال کیا ہم اس کے وسیلے آزمائش پر فتح پا سکتے ہیں کلام کے وسیلے جواب دینے کے وسیلے جب ہماری آزمائش ہم کلام کے وسیلے اپنی آزمائش پر فتح پا سکتے ہیں اور اس کا پروف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے تین دفعہ خدا یسو وسی کی آزمائش ہوئی تین دفعہ کہا لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے خدا ان کے پاک کلام کو کون کیا اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ہم خدا ان کے پاک کلام میں یہ لکھا اور میں اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاروں گا جس طرح پاک کلام میں لکھا جب ہم شیطان کا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ جانہ کہ ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا شیطان ابلیس ہماری زندگیوں سے بھی دور چلا جائے گا لیکن جب یہ کلام ہماری زندگی کا ہمارے خاندان کا حصہ ہوگا خدا اون کا کلام ہمارے گھروں میں پڑا جائے گا سنا جائے گا چھپا کے کپڑا لپیٹ کے رکھنے سے نہیں اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ کروں خدا گو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو ہمیں اس نید سے جاگنا ہے جو شیطان نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہمارے سمجھ نہیں کہ ہم کہاں پہ پڑے ہیں میرے شیزو ہمیں اس نید سے جاگنا ہے تاکہ ازمائش میں نہ پڑے اپنے خدا مند کے ان الفاظ کو یاد رکھے خانی روزوں کے ایام کو یاد نہ رکھے کہ چانیس روزے آگے مناؤ رکھو روزے گھر میں اچھی چیزیں آجیں ہمیں نید سے جاگنا ہے ازمائش سے نکھنا کہ ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کی ازمائش ہے شیطان نے میرے خاندان کو میرے خاندان کے کسی فرد کو یا میری ذات کو ورگل آیا ہے ہمیں اس آزمائش سے اس ورگلانے سے نکل نہ ہوگا یہ اصل رسپیکٹ ہے روزوں کے ایام کی یہ یاد گاری ہے روزوں کی خالی چالیس روزے نہیں اگلے سندھے ہم روزوں میں بات کریں گے لیکن آج کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس نیند سے جاگ نہ ہوگا اس سے پہلے کہ روزوں کی طرف لے کر جائیں اس سے پہلے کہ ہم دعا میں ہنچے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے لیکن اگر ہم اپنی نیند سے نہیں چاگے میرے جیزو تو پھر ان روزوں کے ایام کو منانے کا کوئی فائدہ کے لیے ہے جو اس کی پاک مرزی کے مطابق کر چلتے ہیں اور یاد رکھیں خدا مد کا باک کلام یہ سکھاتا ہے اور اس کے ساتھ کی میں ختم کروں گا پہلہ دوسرا واق اور اس کی سترمی آیت کہتی ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹھتی جاتی یہ سب کچھ خواہشیں دونوں مٹھتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابت قائم رہے گا آئے میرے سیزو ان روزوں کے ایام کو اس طور سے بنائیں خدا بیوسم مسیح کا یہ موڈل رول جو انہوں نے ہمیں دیا اس کی پیروی کریں خدا کے پاک کلام کے ساتھ اپنے اوپر آنے والی عزمائشوں کا مقابلہ کریں اور عبدی زندگی کے وارج بنیں جس کے لیے کہا گیا کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں یاد رکھیں میرے عزیزو یہ ہمیشہ کی زندگی اسی کے لیے جو بیٹے میں زندگی گزارتا ہے بیٹے کے کہنے پر عمل کرتا اس کے موڈل روڑ کی پیروی کرتا خدا آپ سب کو برکت دے